آپ بتائیے اگر ہم میں سے کوئی بدبخت یہ کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے تو کیسی کیسی القابات اور الزامات لگ جائیں گے وہ جلالی کے اوپر مقدمہ ہوا ہے اس نے تو یہ بھی نہیں کہا اور آپ سرعام رکیہ کو کہیں کہ یہ رکیہ بنت رسول اللہ نہیں ہے مواز اللہ ان کے نصب میں حیر پھیر کریں بگواس کریں ان کا نصب تبدیل کریں اور برطفظ بنیاد اسلام بل پینڈنگ لٹکا ہوا ہے کس نے کیا ہوا ہے جی اوپر سے آٹر آیا ہان صاحب کا کہ دستت مت کرنا افسوس ہے ردیر اللہ بلدار کے پاس آپ پڑھے دستت کرنے کی دیر ہے نہیں کروارے اور یہ بات یاد رکھیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے بنات رسول کا بڑا مارک جی ہم رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں آپ کا یہ کول آپ کی اپنی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن کے کیسے خلاف ہے کلی ازواجی کا و بناتی کا کلی ازواجی کا و بناتی کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور کن سے بنات سے اگر بیٹی یہ ایک ہوتی تو کیا لفظ آتا بنت کا یہاں پہ بنات دو کا سیگہ استعمال نہیں کیا یہ بنات جمع کا سیگہ ہے اور جمع کم از کم کس کے لیے ہوتی ہے عربی میں تین کے لیے آپ تو اللہ کی نہیں مانتے اللہ تو کہہ رہا ہے کلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور آپ کہتے ہیں بیٹی ایک ہے اور باقی جو بیٹیاں معاذ اللہ ان کا نصب کسی اور مرد کی طرف کرتے ہو یہ کیسے بدبختل ہو گیا اللہ کی قسم پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا ان بدبختوں نے تو انتہا کر دی ان کو یہ شرم نہیں آئی حضرت علی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا پچھلے جو میں کہتے ہیں حضرت علی نے معاذ اللہ کہا میں نفس رسول ہوں اور میں عائشہ کو طلاق دیتا ہوں ان بدبختوں کو یہ حیانی آئی اگر علی نفس رسول جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ عائشہ کو طلاق دے سکتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ علی اور فاطمہ کا رشتہ تیری نظر میں نہیں تھا یہ کیسی پکواس کرتے ہیں یہ کیسی تہین کرتے ہیں یہ ایک تہین کیسے باندھ ہوگی تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاکستان میں مندور کر لیا جائے باندھ ہو جائے حضرت علی